موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین کسی بھی قوم کے نوجوان اس قوم کا کیپٹل ہوتے ہیں کوئی بھی قوم نوجوانوں کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی ترقی نہیں کر سکتی دنیا کی ہر ترقی آفتہ قوم اپنے نوجوانوں پر فوکس کرتی ہے ان پر توجہ دیتی ہے اور ان سے کیسے کام لیا جائے اس کے پلان بناتی ہے دنیا کی جس قوم کو بیکار بنانا ہو مفلوج بنانا ہو اس قوم کے نوجوانوں کو بیکار کر دیجئے انہیں نشے کا عادی کر دیجئے انہیں شراب کا عادی کر دیجئے انہیں فضول کاموں میں لگا دیجئے وہ قوم آٹومیٹک برباد ہو جائے گی آج کے اس دور میں کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے میزائل اور ایٹم مم سے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس قوم کے نوجوانوں کو تباہ کر دینا کافی ہے آج ہم اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہیں اپنے مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہیں آج ہمارے مسلم نوجوانوں کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ان کے اوقات کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ اپنے اوقات کو فضول کاموں میں لایانی کاموں میں ویشت کر رہے ہیں میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نوجوانوں وقت کی قدر کرو اگر وقت کی آپ قدر نہیں کریں گے وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا زندگی کا گزرا ہوا ایک پل بھی گزرنے کے بعد ہمیں واپس نہیں ملتا ہے ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے اور اس امانت کا اللہ تعالیٰ کیاں حساب دینا پڑے گا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمزی کی روایت ہے قیامت کے دن انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے اور ایک روایت میں چار سوالوں کا جواب نہ دے دے اس میں ایک سوال ہے اپنی عمر کو تم نے کہاں گزارا اپنی زندگی کو تم نے کہاں گزارا ایک سوال ہوگا تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا میرے نوجوان بھائیو آپ کی جوانی اللہ کی نعمت ہے جوانی میں انسان کا دماغ انسان کا جسم انسان کی صلاحیتیں شباب پر ہوتی ہیں بھرپور طریقے سے کام کرتی ہیں اگر جوانی کی اوقات کو آپ نے موبائل پر چیٹنگ میں گزار دیا اگر آپ نے فہش قسم کے گندے قسم کے ویڈیوز دیکھنے میں گزار دیا اگر آپ نے نشے میں گزار دیا اگر آپ نے گھٹکے کھانے میں گزار دیا آپ نے فضول قسم کی گبازی میں اپنا ٹائم ویش کر دیا یاد رکھیں آپ ایک دن پشتائیں گے اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں یقینا پشتائیں گے ہمارے دین سے زیادہ وقت کی پابندی اور وقت کا خیال لگنے والا کون سا دین ہو سکتا ہے ہمارے دین کی تو ہر عبادت اپنے وقت کے اوپر مقرر ہے ہمارے دین کی جو سب سے عظیم عبادت ہے پانچوں ٹائم کی نمازیں آپ دیکھیں ہر نماز کا اپنا ایک وقت مقرر ہے اور وہ نماز ہمیں ایسا نہیں کہ کبھی بھی پڑھنا ہے ہمیں اس کے وقت پر پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ السَّلَا تَكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز مومنوں پر وقت کے اوپر فرض ہے اگر کوئی بھی نماز ہم اس کے وقت سے ایک منٹ بھی زیادہ لیٹ کرتے ہیں تو ہمیں وہ ثواب نہیں مل سکتا جو اس کے بالکل صحیح وقت پر پڑھنے کا ہے اگر نماز کا جو صحیح وقت ہے جو ٹائم پر پڑھی گئی ہے رمضان کے تیس روزے جو ہم رکھتے ہیں اس میں افطار اور سہری کا ایک ٹائم بنا ہوا ہے سہری کے جو ٹائم ہے اگر اس سے ہم نے ایک منٹ آفٹر ایک منٹ بعد میں اگر ہم سہری کرتے ہیں ہمارا روزہ صحیح نہیں ہوگا اور افطار اگر ہم ایک منٹ پہلے کر لیں ہمارا روزہ خطرے میں پڑھ جائے گا تو ہمارے دین سے زیادہ وقت کی پابندی کسی اور دین میں نہیں ملتی افسوس کی بات ہے جس دین کی تمام عبادات ٹائم کے ساتھ لگی اور بدی ہے اس دین کے فالورز اور اس دین کے ماننے والے آج سب سے زیادہ وقت کو برباد کر رہے ہیں آج ہمارے نوجوانوں کا وقت کہاں زائے ہو رہا ہے آج ان کا وقت زائے ہو رہا ہے خون کے اوپر فضول باتیں کرنے میں لڑکیوں سے دوستی کرنے میں ان سے چیٹنگ کرنے میں اور لا یعنی قسم کے گیم کھیلنے میں محترم نوجوان بھائیو اس وقت کی قدر کریں صحابے کرام کو دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کو کیسے غنیمت سمجھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی تھی آپ نے فرمایا پانچ چیزوں کو غنیمت جانو پانچ چیزوں کے پہلے اس میں ایک چیز آپ نے فرمائی اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے پہلے ایک چیز آپ نے فرمائی اپنے ٹائم کو غنیمت جانو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ زندگی میں ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے ہماری مصروفیات بڑھتی چلی جائیں گی ہمارے کام بڑھتے چلے جائیں گے آج اگر ہماری زندگی میں ایک منٹ بھی کسی مفید کام کے لیے ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہم کوئی مفید کام کر سکتے ہیں کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں کوئی دینی لیکچر سن سکتے ہیں کوئی حدیث پڑھ سکتے ہیں تو اس وقت کی ہم قدر کریں اور اس وقت کو صحیح استعمال کریں سوشل میڈیا کا استعمال بھی مفید کاموں میں کریں عمر بالمعروف اور نہ یعنی المنکر کے لئے کریں نہ کہ خود منکر کو پھیلانے میں کریں یاد رکھیں اگر آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی غلط چیز دیکھی اور اس کو دوسروں کو فارورڈ کیا تو آپ اس آیت کے مصداق بنیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو فیلانا چاہتے ہیں اس کو پبلش کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے تو خبردار خبردار آپ اپنے اوقات کو ایسے کاموں میں کبھی استعمال نہ کریں جس سے برائی کو فروغ ملے گناہ کو فروغ ملے قرآن کا بتایا وہ وصول یاد رکھیں نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو اور خبردار گناہ کے کام میں اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو وقت کو گنیمت جانے انشاءاللہ ہم نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہوگا تو یہ وقت انشاءاللہ ہمارے حق میں کل قیامت کے دن کام آئے گا اس لئے قرآن میں بار بار وقت کی قسم کھائے گی کہیں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی کہیں فجر کی قسم کھائی کہیں عصر کی قسم کھائی تو وقت کی قدر کریں اور سارے کام وقت پر کریں اور وقت کو خضول کاموں سے بچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں اپنے وقات کی حفاظت کی توفیق اتا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی